دوستو اگر آپ کو بھی کالکتا اور دلی کے بیچ کھیلا گیا یہ میچ پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا دوستو ای پیل دو ہزار بیس کے بیالیسوے میچ میں آج کالکتا نائٹ رائیڈرز کا سامنا ابو دھابی میں دلی کیپٹلز کے خلاف ہوا اس میچ میں دلی کیپٹلز کے کپتان شریر سہیر نے ٹاوش جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو پہلے بلے بازی کرنے اتری کالکتا نائٹ رائیڈرز کی شروعات اچھی نہیں رہی اور پاور پلے کے اندر انہیں دو بڑے جھٹکے لگے دوستو پاور پلے کے بعد آٹھوے اوور میں کگیسو ربادہ نے بیالیس کے سکور پر دینیش کارتک کو بھی چلتا گیا اور کالکتا کی ٹیم کو دباؤ میں ڈال دیا حالکہ نتیش رانہ نے ایک چھوڑ سمالے رکھا تھا اور ٹیم میں لوٹے سنیل نارین کے ساتھ انہوں نے چوتھے وکٹ کے لیے ایک سو پندرہ رنوں کی تابڑ توڑ ساجے داری نبھائی دونوں بلے بازوں نے باروے اوور میں ٹیم کو سو کے پار پہنچایا اس کے بعد نتیش رانہ نے پیتیس گیندوں میں ارشتک لگایا ارشتک جماتے ہی نتیش رانہ کے پاس باروے کھلاڑی رنگ کو پہنچے اور انہوں نے اس بلے باز کو ایک جرسی دی نتیش رانہ نے ارشتک جمانے کے بعد جرسی لہرائی جس میں سرندر نام لکھا ہوا تھا بتا دیں کہ سرندر نتیش رانہ کے سسر کا نام ہے جن کا شکروار کو دیہانت ہو گیا نتیش رانہ نے اپنے سسر کو شردھائنلی دینے کے لیے ارشتک کے بعد جرسی لہرائی اور دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد